بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو وزن کم کرنے کے لئے لوکی سے بہتر کوئی سبزی نہیں تو ہمیں ضرور لوکی کو اپنی ڈائیٹ میں شامل رکھنا چاہیے یہاں ہم چنے کی دال کے ساتھ لوکی کو بنا رہے ہیں تو ہم نے تمام چیزوں کو تیار کر کے رکھا ہے جو جو ہمیں اس میں شامل کرنا ہے لوکی کو ہم نے چھیل کر ایک سے دیر انچ کے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے دال کو بھگو دیا ہے ایک کپ دال لی ہے ہم نے تین پاؤ لوکی لی ہے اور ون تھرڈ کپ آئل چاہیے ہوگا ہمیں ایک ٹیبل سپون لال میچ پارڈر اور ایک ٹی سپون ہلدی پارڈر لے لیں ثابت زیرہ ہمیں ایک ٹیبل سپون چاہیے ہوگا اور آدھا ٹی سپون ہم گرم مسالہ استعمال کریں گے اس میں نمک حضب زائقہ لے لیں یا ایک دیر ٹیبل سپون اور یہاں لحسان درکہ پیسٹ لیا ہے ہم نے دو میٹیم پیاس کو کٹ لیا ہے تین ٹیمارٹر لے کر سے چوب کر لینا ہے اور آخر میں ہارا دھنیا اور ہری مرچیں ڈالیں گے اس میں ہم تو تمام چیزوں کو ہم نے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہے چنے کی دال کو بھگانا ضروری ہے ایک دو گھنٹے پہلے سے بھگو لیں تاکہ جب ہم لوکی کے ساتھ اسے تیار کریں تو ان دونوں کا جو گلنے کا ٹائم ہے وہ سیم ہو جائے یہاں لوکی کو ہم نے کیونکہ بڑے ٹکروں میں کٹا ہے تو اس لیے کٹا ہے کہ اگر ہم چھوٹے ٹکروں میں کٹیں گے تو گھل سی جائے گی لوکی دال کے ساتھ یہاں ہم نے کوکر میں تیل ڈالا پہلے پیاس دال کے ہم اسے پیاس کو ہلکا گلابی کر رہے ہیں آپ اسے پوٹ میں بنا سکتے ہیں پیاس ہلکی گلابی ہو گئی تو ہم نے اس میں زیرہ شامل کر دیا ہے زیرے کے ساتھ اب پیاس کو تھوڑا تلک لیں گے اور پھر ہم اس میں سوک کی ہوئی دال جو ہم نے پہلے سے بھگو لی تھی وہ ڈال دی ہے بغیر پانی کے اب پانی کے بغیر ہی ہمیں اسے بھوننا ہے تھوڑا سا دال اس کے تلی ہوئی پیاس کے ساتھ تھوڑا بھوننے کے بعد ہم نے اس میں لحسن درک ایٹ کر دیا ہے اور اب ٹی مارٹر ڈال کے ہم تھوڑا اسے بھون لیں گے اور پھر مسائلے ایٹ کریں گے اس طرح دال کو بھوننا ضروری ہے اس سے جو سالن کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے اب ہم اس میں تمام مسائلے ڈال رہے ہیں جس میں لال مچ پورڈر ہلڈی پورڈر اور یہ نمک شامل ہے گرم مسائلہ آخر میں ڈالیں گے گرم مسائلہ پاورڈر تو اب ہم نے اس میں چلا کر اب اس میں لوکی کو ایٹ کر دینا ہے لوکی کو ڈال کے تھوڑا سا اسے مکس کر لیں گے دال کے ساتھ اور اس میں اب ہم تقریباً دیر سے دو کپ پانی ڈال کر کوکر کا لڈ لگا کر اسے ہم اس ٹیم میں پکائیں گے پریشر دیں گے اور پریشر ہمیں زیادہ نہیں دینا دس منٹ دینا ہے پریشر اور دس منٹ میں ہی جو ہماری لوکی ہے اور جو دال ہے سوکی ہوئی وہ گل جائے گی اگر آپ اسے پورٹ میں بنا رہے ہیں تو بھی لڈ لگا کر اسے پکائیں اور زیادہ چمچہ نہ چلائیں کیونکہ دال جو ہے وہ ٹوٹنی نہیں چاہیے لوکی بھی ٹوٹنی نہیں چاہیے دس منٹ کے بعد ہم نے پریشر کو ریلیس کر دیا ہے اور گرم مسائلہ پاورڈر ڈال دیا ہے دال اور لوکی اچھی طرح گل چکی ہے لیکن ٹوٹی نہیں ہے آخر میں ہم ہری مرچوں کو رہا دھنیا جو کہ ہم نے باری کاٹ لیا ہے وہ ڈال کا تھوڑا اسے مکس کر لیں گے اور تھوڑا لڈ لگا کے اسے بکل لو فریم پر پکنے دیں گے تقریباً پانس سے دس منٹ اس میں زیادہ چمچہ نہیں چلانا کیونکہ پکنے کے بعد ڈال ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اور زیادہ اسے بہت زیادہ بھی نہیں آورکوک کرنا کیونکہ چنے کی ڈال کو بلکل ٹوٹنا نہیں چاہیے اس کی خاص بات یہی ہے کہ چنے کی ڈال جو ہے وہ گلیوی ہو لیکن ثابت نظر آئے تو پانچ دس منٹ کے بعد جو ہے وہ دیکھیں آئل سب اوپر آ چکا ہے اور یہ ہماری لوکی چنے کی ڈال بلکل تیار ہے تو یہ لوکی چنے کی ڈال بہت ہی مزیدار بنی ہے ایسے روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار ہے اور اس کو جو ہے جو لوگ سبزی شوق سے نہیں کھاتے وہ لوگ بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں تو ضرور ٹرائے کریں اسے لوکی چنے کی ڈال کو اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھوریں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اس کے ساتھ یہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی